صلو اللہ حبیب ابو نبی کے پسینے میں ایک صحابی سرور زیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ان قریب میری بیٹی کی شادی ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لئے کوئی خوشبو نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسرے میں میری مدد فرمائی ہے آئے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کھلے مو والی شیشی اور لکری کا کوئی ٹکڑا لے آؤ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامے سنتے ہی وہ گئے اور جیسے شیشی گھئی گئی تھی اس طرح کے شیشی اور لکری کا ٹکڑا لے آئے پیارے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے لکری کی اس ٹکڑے سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ جو خوشبوں کا خزینہ تھا اس شیشی میں جمع فرمایا وہ شیشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے بھر گئی آخری نبی آخری زمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ اسے خوشبوں کے طور پر سٹورنل کرے خوشنصیب صحابی وہ شیشی جس میں نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک کا پسینہ اپنے دست مبارک سے جمع فرمایا تھا وہ لے کر اپنے گھر پہنچے اور گھر والوں کو اٹھائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خبری سنائے کہ آقا نے جا خوب تو فاتحہ فرمایا اچھا اب وہ صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی مبارک کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال فرما دے تو ان کے گھر کی فضا جس میں اقدس کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھی درو دیوار خوشبوں سے مہک اٹھے یہ مقدد خوشبو صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی بلکہ جو آس پاس کے جو تھے وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے اور ان کا گھر پتہ ہے کس نام سے مشہور ہو گیا خوشبو والوں کا گھر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری خوشبو جو تھی پسینے مبارکہ کی یہ اس کی برکت تھی تو میرے آقا مکی متنی مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں خوشبو ہوا کرتی تھی حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کسطوری سے برکر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا اب میری نگاہوں میں چچتا ہوں میں چچتا ہوں میں جیسے میری نگاہوں میں چچتا ہوں میں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مرپا بے نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت ملے جائے گی فریانہ نہ ملے گا مرپا بے نظر کو کوئی ایسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسے میری سرکار ہے کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے حضرت میں سیدنا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنو سعاد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے ہم نے کسطوری کی خوشبو محسوس نہ کیا جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنگ مبارک کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور خوشبو کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار جیسے میری سرکار نے احسان کوئی نہیں کوئی جیسے میری سرکار اشاق عاشقہ رسول نے اس پر بھی بڑا خوبصورت قلام کیا کہ یہ جو خوشبو مبارک تھی یہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو استعمال فرماتے ہیں یہ تھی آپ کا وجود مسعود ہی خوشبو سے مہتر تھا یہ اس پر باقیدہ لکھنے والوں نے لکھا اور کیا خوب لکھا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ محق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ ادھر کی صفات میں سے تھی اگرچہ آپ نے خوشبو استعمال لا بھی فرمائی ہوتی یعنی آپ نے خوشبو استعمال لا بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ کے جسمِ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی تو یہ خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ مبارک کے ساتھ خاص تھی مزید فرما ایک اور وضوح فرماتے ہیں یہ پیاری محق آپ کے جسمِ مقدس کی تھی نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ استعمال فرماتے تھے یعنی آپ کا جسمِ مبارک ہی خوشبو سے معتر ہوتا تھا اور یوں سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے نا وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان خوشبو سے سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا یعنی ایک تو پسینِ پاک کی خوشبو تھی پھر خود جسمِ منافع جو تھا نا جسمِ مطتر یہ بھی خوشبو دار تھا اور اس کی اپنی مطلب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہوا کرتی تھی جیسا کہ پسینے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو روایت بیان کی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں الخرص یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ پاک بھی خوشبو والا تھا آپ کا پسینِ مبارک بھی خوشبو والا تھا وہ خوشبو ہی خوشبو تھی مہکی مہک تھی کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا ہے وہ پہ چلتے ہیں پٹکنے والے سرکار کی مہک کو پا کر یہ چل پڑتے تھے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں گزرے جیسے راہ سے سو سنیدیں بارنا گزرے جیسے راہے ہیں گزرے جیسے راہے ہیں گزرے جیسے راہے ہیں گزرے جیسے راہے ہیں